ہیلو اسلام علیکم دوستو آج ایکسل کی بارویں کلاس میں آپ سب کو خوشحام دید آج ہم ایکسل کا فارمولا ایف کو ذرا ڈیپ لیٹ سٹڈی کریں گے اور اس کی مدل سے ہم سٹوڈنٹس کے گریڈز فائنڈ اٹ کر سکتے ہیں سو اس کو ہم اپنی زبان نے گریڈ کا فارمولا بھی بول سکتے ہیں سو اس کو ہم سیکھنے کے لیے ایکسل اوپن کریں گے اور کچھ ڈیٹا میں آپ کے سامنے لکھو ہوں تاکہ ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکنے ہوں اور اس کو مزید سیکھ سکیں سو سو پر سیکھیں اپنی زبان ایکسل ان درمین نے یہاں پہ کچھ ڈیٹا کرتا ہوں تاکہ ہم اس کے پر امپلیمنٹ کر سکنے یہ دوسterror دینے کے لیے آپ سامنے اس قرآن ایک ٹیٹا بنائے لکھận اللہ تابقہ ہم اس مارخورلا کا فارمولا سمجھیں گے لیے بیسیق فارمولا ہمارا یہ ہے جس کو ہم نے آج سیکھنا ہے آج کے کلاس میں لیکن ہم ساتھ ساتھ اپٹین مرکس فائنڈ آٹ کرنا بھی سیکھیں گے پسلیج فائنڈ آٹ کرنا بھی سیکھیں گے پہلے تو میں آپ کو اپنی ٹیبل کے بارے میں بزادہ چلوں جو ہم نے اپنا لیٹا لیٹا ہے میں نے سب سے پہلے اس ٹوٹل سمیم لکھئے ہیں ان کے بعد ان کی کلاس لکھی ہے اور اس کے بعد ان کے فزکس میں مرکس لکھئے ہیں اس کے بعد ان کے ٹوٹل مارکس بتائے ہیں کہ ٹوٹل سبجیکٹ میں کتنے مارکس ہیں یعنی سو نمبر کا فیپر، ان کے مرکس کا بھی سو کا، مرکس کا بھی سو کا بھی سو کا تو اس طرح ہمارے پاس 400 ٹوٹل مارکس بنتے ہیں اب اپٹین مارکس سے ہمارڈ کرتے ہیں جیسے کہ ہم سب کو بتا ہے کہ فزکس کے مارکس، ان کے مرکس مارکس کو ہم ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس اپٹین مارکس حاصل ہو جائے گے تو سو اپٹین مارکس کے لیے ہم سپلی ایسے فارملا اپلائی کریں کہ سام کا اسی کو سام بریکٹ سٹارٹ ایل دن سلیکٹ تھی آل سبجیکٹس کو نمبر جیسے ہم سب کو سلیکٹ کرنے کے اس کے بعد ہم بریکٹ کو گوز کرنے کے بعد انٹر کر دیں گے تو ہمارے پاس اپٹین مارکس آ جائے گا اسی فارملے کو میں نیچے کی طرف درہ کروں گا تو یہ سارے کی طرف سارے سبجیکٹس کے ساتھ سارے پسٹورٹس کے لیے یہی فارملا اپلائی ہو جائے گا اس نے اس پر جیسے میں ڈرائی ہو چی کیا تو انہیں پلس کرنے کے بعد اس کا انصر یہ دے دیا اس ویلی کو پلس کرنے کے بعد اس کا انصر یہاں پر دے دیا یعنی ایک بار اپنے فارملا اپلائی کیا اور سب میں وہ ایزیلی اپلائی کیا جا سکتا ہے پرسلے نکالنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا پرسلیج ہماری پرسلیج نکالاتی ہے سو پرسلیج نکالنے کے لیے سب میں اس ایکوال نکال ہوں گا یہ لوگا اور میں اپٹین مارکز ڈی والڈلل مارکز کرتا ہوں گا یعنی کہ میں اپٹین مارکز کو کس ہند کو سیلک کرنے کے بعد ڈی والی کا نیشان سوٹ جو کئے سلیش کہہ لاتا ہے اس کو لگانے کے بعد ڈوکل مارکز کا سیلکو سیلک کرتا ہوں گا اور پرسر ایڈر ہانٹر سے ملٹیپلائی کرنے کے لیے میں یہاں پر پرسلیج کا فرمتی شاب کریں گا اور مرے پاس وہ ہمٹر سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد مجھے چاہیے تھوڑے سے ڈیسیمال یعنی کے پوائنٹس چاہیے تو میں سیمپلی یہاں سے آکے انکریز ڈیسیمال کروں گا تقریبا دو ڈیسیمال کروں گا تاکہ مجھے تو پوائنٹس میں بھی پرسنٹیش فائیڈ ڈاوٹ کر سکوں گے اس کو میں سیمپلی سیرا ٹریک کروں گا تو یہاں بے دیکھیں پرسنٹیش فائیڈ ڈاوٹ کرنے کا طریقہ تھا سب کے لئے ایک مختلف اور ایڈا زیادہ پرسنٹیش فائیڈ ڈاوٹ ہو گئے ریزلٹ کے لئے یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ریزلٹ میں یہ آئے کہ کونسا سٹوڈنٹ پاس ہے کونسا فیل ہے یہاں پر فارمولا اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے میں ایف کا ہی فارمولا اپلائی کریں گے جو ہم پیشلی اپنی کلاس میں سیکھ سیکھ چکے ہیں سو ایف کا فارمولا اپلائی کرنے کے لئے میں is equal if bracket start کروں گا and then logic test سے بتاؤں گا logic test یہ بتاؤں گا کہ میں اگر یہ پرسنٹیش ہے یہ less than آ جاتی ہے اگر یہ جو پرسنٹیش ہے یہ less than ہو جاتی ہے پرسنٹ سے یہ میں نے اس کو ایکسپوس یعنی اپنی طرف سے آئیڈیا بتایا ہے اگر یہ پرسنٹیش جو ہے وہ پرسنٹیش کے سیلٹ کو سیلٹ کو سمپلی سیلٹ کیا and اس کو میں نے یہاں پر اس کے ذریعہ اس ایروں کے ذریعہ میں نے اس کو بتا دیا اگر یہ ہی بارا سیلٹ کم ہوتا ہے پرسنٹ سے یہ اس کو میں نے logic بتا دیا logic کاننے بعد میں کما لگایا ساتھ یہ ویلی value 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 true اگر ایسا صحیح ہو جاتا ہے ہے یعنی اگر ایسی بھی بات آپ کی جیوالی سچ ہو جاتی ہے کہ یہ پرسنٹیج 40 سے کام آجائے تو کیا چاہتے ہیں آپ کے لکھنا یہاں پر تو اس کو بتاؤں کہ میں یہاں پر لکھنا چاہتا ہوں فیل ہو جائے سیمپلی جیسے ہمیں پتا ہے کہ 40% سے کوئی سٹوڈنٹ کا مارکس لے تو وہ فیل ہو جائے یہ لازم نہیں ہے کہ 40% ہی ہو آپ کوئی پرسنٹیج یہاں پر ڈال سکتے ہیں 33% بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں اپنی مرزی سے اس کے بعد کام آجائیں گے and then again inverted command start start کریں گے وہ اسی لیے کیونکہ اس نے کہا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا فیل نہیں کرتا یعنی کہ یہ marks جو ہیں اس کے 40 سے اب آجاتے ہیں تو value is false کیا ہے یہاں پر آپ پاس لکھا جائیں آپ پاس لکھا جائیں آپ پاس لکھے depends on what is close and blackout and enter یہاں پہ پاس ہے اس کو ملکہ ٹھائے کروں ہوں گے سارے پر ملا اپلا ہے اگر پاس میں صرف ایک کو فیل ہے یعنی کہ اس کے جو marks 40% سے down ہے تو simply ہم نے اس کے ذریعے سے fire pass and fail result find out کر لیا اس طرح create کا بھی فارمولا فائمٹ کریں گے گرید ورد کی طرح ہے ، سوری اس کی طرح ہی فارمولا اس میں بھی اپلائی ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی اف میں اف کے فارمولے میں تھوڑی چینج ہی کرنے پڑتی ہیں اور یہ تھوڑا سا لیندھ ہی ہے سو لیٹس سٹارٹ اس اکوال اف بریکٹ سٹارٹ اب میں اس کو یہ لوجک بتاؤں گا لوجک ٹیسٹ پر یہ بتاؤں گا اگر یہ ویلی ویلیو گریٹر دین ہو جائے یعنی بڑی ہو جائے نائنٹی پرسنٹ سے ٹھیک ہے لوجک پاند کروں گا اگر ویلیو یہ true ہو جائے ڈبل ایٹ کے اندر میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں پر آجے ای پلاس یعنی کہ میں اسے بڑا ہوں اگر کوئی ویلیو نائنٹی پرسنٹ سے یہ ویلیو جو ہے نائنٹی پرسنٹ سے باب آجے تو یہاں پر ای پلس گریٹر لکھا ہوا ہے اور کومال گانے کے بعد اب میں ویلیو بھی فالس نہیں بتاؤں گا ایک بلکہ اف دوبارہ سٹارٹ کر دوں گا بریکٹ بھی کلوز نہیں کرنی ساتھ ہی ہم اف کو دوبارہ سٹارٹ کر کے بریکٹ اگین سٹارٹ کر دیں گے لوجک ٹیسٹ ہوں اس کے اندر پھر میں یہی بھلا سیل سیلیکٹ کروں گا یہی بھلا سیل اگر لیٹس پوز گریٹر دن ہو جاتا ہے ایٹی پرسنٹ سے لوجک باند کرنے کے بعد ویلیو اف تو بتاؤں گا اس کو ویلیو اف تو کو میں کومالیاں لکھوں گا کہ پھر ای گریڈ آجے ای پلس کے بعد ای گریڈ ایٹی سے باب ای گریڈ نائیٹی سے باب ای پلس گریڈ اور اس کو میں پھر کلوس کر دوں گا اور پھر اس کو میں اف سے سٹارٹ کروں گا نہ کہ اس کی دوسری ویلیو بتاؤں گا یعنی کی ویلیو اف فالس نہیں بتاؤں گا اف لیکنے کے بعد دبارہ پریکٹ سٹارٹ اور پھر دبارہ اس کو یہی بڑا سیادہ بتاؤں گا کہ آئی فائیب جو ہے اس کو سمپلی آپ سیلیکٹ کریں اور پھر بتائیں کہ لوجک اگر یہ بڑی ہو جائے سیمٹی پرسنٹ سے باند اس کے اندر لکھیں بی گریڈ کاما باند پھر اف کے ساتھ برائیب سٹارٹ کریں اور پھر اس کو بتائیں کہ اگر یہی ویلیو اگر آپ اسے یہاں پہ کلک نہیں ہو رہا ہے اس سیل کے اندر کلک نہیں ہو رہا تو آپ سمپلی کی بوڈ سے بھی اپنا سیل نمبر ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ آئی فائیب سیل نمبر ہے میں یہاں پہ آئی فائیب کی بوڈ سے ٹائپ کر کے اگر سکسٹی پرسنٹ سے تو یہاں پہ کیا آنا چاہئے دیکھو گیا ہے پھر اس کے بعد میں کاما لائنے کے بعد پھر اس لگا کے برائیب سٹارٹ کروں گا اور اس کو پھر یہی بتاؤں گا کہ اگر آئی فائیب سیل ہے وہ اگر گریٹر دین ہو جائے 50% سے کاما لائنے کے بعد دبائی امیر ٹائپ کر سکتاں گا اور فیفٹی پرسنٹ سے پہو گیا تو اس کو ڈی گریڈ کے لاتا اور پھر اس کو بہت آئی فائیب سٹارٹ کروں گا اور اس کو آئی فائیب کے بعد میں ہوں گا کہ اگر یہی والی ویلیو پھر بڑی ہو جائے اگر 40% سے تو اس کا پرسنٹیج کیا بنجھے گریڈ کیا بنجھے ای گریڈ بنجھے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو پچھ دوبارہ ایف نے ہی سٹارٹ کریں گے کیونکہ میں نے اس کو ساری ویلی سبتا چکا ہوں اگر 90 سے اباب ہوتے ہیں تو 90 سے اباب ہوں تو a plus 80 سے اباب a 70 سے اباب b c c جو ہے وہ 60 سے اباب کے لیے اور دی جو ہے وہ 50 سے اباب کے لیے ہے اور ای جو ہے وہ 40 سے اباب ہے اب میں چاہتا ہوں 40 سے نیچے جتنے بھی ہیں وہ f آئے ہوں گے تو simply میں یہاں پر دبارہ if نہیں شروع کروں گا بلکہ double inverted کے بعد f لکے inverted close mark close کروں گا اس کے بعد میں count کروں گا کہ if کتنے بار ہم پر small word have one two three four five six six times if small word six time i am close کریں گے one two three four five and six and then and یہ ہمارا ڈی گریڈ آ کے یہ اس کو میں simply نہیں چی تلف ڈرک کروں گا ہمارے پاس سارا بی ڈی ایف ڈی سی سی بی سی ڈی ای پلس گریڈ اس لیے نہیں ہے کسی کے بھی نائنٹی سے اب آب مارکس نہیں ہے اب میں یہاں بھی کسی کے مارکس نائنٹی سے اب آب کرتا ہوں تاکہ اس کو ہم چیک کر سکے کہ ہمارا فارملاہ صحیح پلائی ہوئا ہے میں اس کو مارکس کرتا ہوں اس کے نائنٹی ٹو پہنس ہے اس سبجیکٹ میں اس کے نائنٹی سری اس میں ہے اس میں نائنٹی فور ایسی طرح اس میں نائنٹی ٹو چلے تو یہ کہتے ہیں پرسنٹیج بانگی نائنٹی ٹو پرسنٹیج بانگی پاس ہے یہ اور یہاں پر یہ بے ای پلس گریڈ ہے یہ فیل تھا اس لیے فیل کے لیے ایپ کیونکہ یہ فورٹی سے بھی کم ہے تو آرٹومیٹکلی یہاں پہ ایپ گریڈ آگیا تو سو یہ سیمپلی ہمارا ایف کا فارمولا ہے ایف کا گریڈ فارمولا ہے یعنی یہ ایف اس ایف کے فارمولے سے کم آپ کے اپنے مائنڈ پر کچھ اس کو ان فارمولا شکر کرتے ہیں اگر آپ کو یہ فارمولا سمجھ نہیں ہے تو آپ میری ویڈیو کو ریوائنڈ کریں اور اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ ایف تھنک ایف کی ایف میٹیو ویڈیو آنڈ فارمولا آنڈ اکسل ایف ہلا اللہ حافظ